مرکباد آج کی خبر جاری ہے آج ایک کلم شانت ہو گئی جس کلم نے ٹرین ٹو پاکستان دی آج زندگی کی پٹری سے وہ کلم اتر گئی کسی شائر نے کہا ہے کہ اب تو چلا گیا اسے کیا بھلا بھلا کہوں بہت دکھ ہوا ایک زندہ دل انسان کا جانا کھل گیا آج 99 سال کے خوشوند سنگھ کا ندھن ہو گیا آج زندگی نے خوشوند سنگھ نے ان کی سینچوری کو چھین لیا آج کی خبر میں اب خوشوند سنگھ کو یاد کریں گے 99 سال کی عمر میں مشہور سہتکار اور پترکار خوشوند سنگھ دنیا چھوڑ کر چلے گا خوشوند اپنی کلم کی وجہ سے سب سے زیادہ چرچہ میں رہا ہے بارے بچ کر 55 منٹ پر چلے گئے خوشوند سنگھ ایک ایسا نام جن کے خاتے میں سہت کے کئی ویواد درج ہیں پر ایک ایسی شخصیت جو سرکھیوں میں رہا اپنی کلم کو لے کر خوشوند سنگھ کی کلم پترکارتا کیلئے جب اٹھی تو سالوں چلتی رہی اس کے بعد تھیرے دھیرے جب انہوں نے سہت کا روح کیا تو پھر قصہ گوئیوں سے زیادہ ان کی نزی زندگی کے انبھاؤں نے اکشوروں کی شکل لے لی ان کی رچناوں کے سنسار میں نہ جانے کتنے کردار ان کی زندگی کے قریب رہے ہندوستان کے پترکارتا کی سب سے بزرگ پیڑھیوں میں سے ایک رہے ہیں خوشوند سنگھ اتفاق دیکھئے کہ پچھلے سال اپنا 98 جنم دن بنانے والے خوشوند نے کہا تھا کہ اب سمیہ آ گیا ہے کہ میں اپنے بھوٹوں کو ٹانگ کر ایک بار پیچھے مڑ کر دیکھوں اور آخری سفر کے لیے تیار ہو جاؤں لیکن زندگی یہ سلسلہ ختم ہونے کا نام نہیں دیتی دراصل خوشوند سنگھ زندہ دلی سے زندگی کو جیتے آئے کوئی فکر کوئی پرواہ انہیں چھو نہیں پائی ان کا سفر اس قدر بے باگ چلتا رہا کہ مانو زندگی ہی خوشوند کے اشاروں پر چلتی ہو اور دیکھئے یہ سچ کتنا چوکانے والا ہے اور خوشوند سنگھ کے نہیں رہنے کی خبر ان کے ندھن کی خبر سب سے پہلے ان کے بیٹے نے دی اور میری بہین تھی ادھر اور میں بھی تھا ادھر اور پھر ڈاکٹر آئے تھے انہوں نے کہا تو وہ چلے گیا مگر بالکل شانتی کے ساتھ گئے اور آج تک بات چیت کر رہے تھے مگر تھوڑا ان کا بریذنگ کا تھوڑا پروبلم تھا مگر من بلکل ٹھیک تھا اور اکبار پڑھے تھے آج سورے انہوں نے اکبار بھی پڑھا تھا اور کتابیں بھی پڑھتے تھے ورسٹ پترکار کلدیپ نیر نے خوشوند سنگھ کے ساتھ بتائے لمحوں اور ان کی رچناؤں کو یاد کیا یہ بہت افسوسناک حادثہ ہے چاہے عمر ان کی نائنٹی نائن تھی ہم لوگ تیاری کر رہے تھے سو سال منانے کی کیونکہ ایک ڈاکومنٹری بھی ہم نے تیار کی ہوئی ہے کہ اس کے لیے لیکن اب یہ ایک خلا ہے جو بھرنا بہت مشکل ہے انسان صرف جرنلس تھے بہت بہت بڑے آؤثر تھے اور بہت بڑے اکیڈمیشن سے انہوں نے کتاب لکھی ہوئی ہے کتاب لکھی ہوئی ہے سکھ ہسٹری دو والیوم میں وہ اتھنٹک رپورٹ ہے آئے سکھوں کی ہسٹری کیا ہے اور کوئی ہے نہیں اتنی تھا میرے میں بہت قریب ان کے اس طرح تھا کہ میں ان کا سٹوڈنٹ بھی رہا تھا اور پھر جرنلس بھی فیلو تھا انہوں نے الیسٹریٹ ویکلی کو ایک نیا شکل دی تھی اور جرنلزم کا ایک نیا آغاز کیا تھا اس کے لیے وہ بہت یاد رہیں گے اب پچھلے دنوں میں وہ کالوم لکھتے تھے ہفتہ بار اور بہت پاپلر کالوم تھا لیکن افسوس کہ وہ شاید کوئی نہیں دیکھنے کو ملے گئے اور آئیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں ان کے زندگی پر خوشونت کا جنم اب کے پاکستان اور تب کے ہندوستان میں دو فروری انیس سو پندرہ کو ہوا تھا پوری عمر انہوں نے ہندوستان کی خدمت کی یوجنا، ایلسٹریٹڈ ویکلی آف انڈیا، نیشنل ہیرارڈ اور ہندوستان ٹائمز میں سمپاد کیے سمحلی عام لوگوں کے دلوں میں خوشونت نے اپنے کالوم کے ذریعے جگہ بنائی یہ ان کا طریقہ تھا تب ہی ان کے چاہنے والے بھی سرحد کی مانت پٹے رہے جتنے ہندوستان میں اتنے ہی پاکستان میں ان کی کتاب ٹرین ٹو پاکستان کو خریدنے کی ہور دونوں ملکوں میں رہی خوشونت نے I shall not hear the nightingles اور ڈیلی جیسی کلاسک کتابیں لکھی اس کے علاوہ A history of the six اپنے آپ میں کالجائی رچنا ہے جو دو کھنڈوں میں آئی 1980 سے 1986 تک خوشونت سانسد بھی رہے 1974 میں انہیں پدم بھوشن ملا پر آپریشن بلو سٹار کے بعد انہوں نے اسے لوٹا دیا 2007 میں پھر سے انہیں پدم بھوشن کے پروسکار سے نوازا گیا آج خوشونت چلے گئے ہیں پر رہ گئے ہیں وہ شبد وہ کتابیں وہ ویواد جو ان کا چہرہ ہے Bureau Report First India اور خوشونت سنگھ اور شردھانجلی کے ساتھ آج کی خبر میں آج بزتنا ہی ڈی جے جازت موسیقی موسیقی موسیقی